ملک بھر میں مہنگائی میں ہوشربہ اضافے کے باعث جانروز مرا اشیاء کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہاں قربانی کے جانو کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں پشاور کی منڈیوں رنگ روڈ، ناصر پورا بارا روڈ، دلازاد روڈ اور ناغمان سمیت دیگر منڈیوں میں گزشتہ سال کی نسبت قربانی کے بڑے جانو کی قیمتوں میں بیس سے تیس ہزار جبکہ دنبے بکرے کی قیمتوں میں پانچ سے سات ہزار روپے اضافہ ہوا ہے اس سال پشاور کی مختلف منڈیوں میں دوندہ کی قیمت پچتر سے اسی ہزار چار دانتوں والے بینس پینسٹھ سے ستر ہزار اور اسی طرح چوٹی کی قیمت پینسٹھ ہزار روپے ہے جبکہ دنبے کی قیمت پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے اہل پشاور نے قربانی کے جانو کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ پر سخت ردعمل کا اضار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جبکہ دوسری جانب بیپیاریوں کا کہنا ہے کہ پشاور کی منڈیوں میں باولپور، ملتان، فیصلہ باد، لاہور، سرگودہ اور اپٹاباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے قربانی کے جانور لائے جا رہے ہیں لیکن مہنگائی کے باعث خریدہ نہ ہونے کے برابر ہیں جانوروں میں کانگو وائرس کے حوالے سے لائے سٹاک خیبر پختنخواہ کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر شیر محمد نے اے نیوز کو بتایا کہ حالیہ سلاب کے 22 جانور میں مختلف امراض پائے گئے ہیں عید قربان کے موقع پر تمام منڈیوں اور چیک پوسٹوں پر عملہ تائنات کیا گیا ہے جو جانور کا مکمل معاینہ کر کے ویکسینیشن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام قربانی کا جانور خریدنے سے قبل تسلی کر لیں کہ جانور کسی مرض میں مبتلا تو نہیں خیبر پختنخواہ کی منڈیوں میں خریدار نہ ہونے کے باعث جانور کی اغوانستان سمگلنگ بھی اروج پر پہنچ گئی ہے جبکہ انتظامیہ نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے بیوپاری اس سال اپنے مویشی مقامی منڈیوں میں فروغ کرنی کی بجائے اغوانستان بھیج رہے ہیں جہاں ڈالرز میں قیمت مل رہی ہے اغوانستان میں عام بکرے یا دنبے جس کی قیمت پاکستان میں پانچ سے آٹھ ہزار کے درمیان ہے وہاں دو سو ڈالر میں آسانی سے بگ جاتا ہے کیمرامین عارف کے ساتھ ادنان تارک اے نیوز پشاور